پیٹرولی مسنوات ایک مرتبہ پھر مہنگی کر دی گئیں شیڈول سے تین روز قبل ہی نئی قیمت کا اطلاع کر دیا گیا فی لیڈر پیٹرول اب 2800 روپے کا پڑے گا پیٹرول مہنگا ہوتے ہی سپلائی لائن بھی بہتر ہو گئی ریپورٹ دیکھیں مہنگائی سے جلستے عوام پر پیٹرول کا چھڑکاؤ حکومت نے پھر پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھا دی پہلے پیٹرول مہنگا ہونے کی اطلاعات پر تیل کی قلت پیدا ہوئی صبح کے اوقات میں متدد پمپس بند بعض پر سپلائی محدود رہی پھر وزیر خزانہ ازحاق ڈار نے اچانک پیٹرولی مسنوات مہنگی کرنے کا اعلان کر دیا پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے فی لٹر کا اضافہ کیا گیا پیٹرول کی نئی قیمت 249 روپے 80 پیسے فی لٹر مقرر کر دی گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی 35 روپے فی لٹر بڑھا دی گئی نئی قیمت 262 روپے 80 پیسے فی لٹر مقرر کر دی گئی مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل بھی 18-18 روپے فی لٹر مہنگا ہو گیا پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاع فوری طور پر کر دیا گیا پیٹرول مہنگا ہوتے ہی قلت بھی ختم ہو گئی بند پمپس بھی کھل گئے اور نئے ریڈ پر فروخت جاری ہے عوام کہتے ہیں اب تو مہنگائی نے مار ہی دیا ہے مجبوری ہے زندگی کا پہیاں چلانا ہے عالمی مارکٹ میں بہت زیادہ تیزی نہ ہونے کے باوجود پیٹرولیم مسنوات مہنگی ہوئیں جس میں مقامی مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں غیر ممولی اضافے کا اہم کردار ہے کیمرامین زیشان زاہد اور ساتھی رپورٹر محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد لاہور نیوز